ان کا دوسرا سوال یہ ہے کیا حکومت نظام اسلام سے ہٹ کر قانون بنا سکتی ہے اگر تو مسلمان ہیں ہم اور اللہ سبحانہ وتعالی کو مانتے ہیں اور وہ فرماتا ہے کہ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حکوم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے تین دفعہ قرآن کریمی ذکر آئے سوری یوسف کے آئے چالیس میں بھی اور سورہ حجرات کے شروع میں فرمائے اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ تو پھر ہمیں یہ اجادت نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت کے خلاف کے حکم بنائیں ہاں بہت سے معاملات میں شریعت ہے ہمیں خود گنجائش دی ہے دو تین مثالے لے لیں چھٹی ہے ہفتہ وار شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ آپ چھٹی کریں یا شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ آپ چھٹی جمعے کی کریں ہفتے کی کریں اتبار کی کریں بعض لوگوں کی خواہش ہوگی کہ جمعے کو کر لیں کوئی رچ کی بات نہیں ہے مگر اس میں میں آزادی ہم ہفتے کو رکھیں ہم پیر کو کر رکھیں ہم جمعے کو رکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اتفاق رائے سے کوئی تیہ کر لیا جائے ٹائمنگز کے بارے میں چھٹی کے بارے میں کوئی ایشو نہیں مگر سو فیصد رائے یہ بن جائے کہ جناب شراب کو ہم حلال قرار دے دیں تو یہ چاہے سو فیصد ہماری پارلیمنٹ ہو سو فیصد عوام ہو سو فیصد حکمرانوں کے اہلکار وغیر سب اس پر تسلیم کر لیں عدالتی فیصلے بھی آ جائیں تو یہ وہ شہ جو کتاب سنت کی تعلیم کے شریعت کی تعلیم کے منافع ہو جائے گی یہ کام نہیں کر سکتے یہ میں اس لئے کہا بہت سارے معاملات میں بلکہ بڑا پیارا اصول فقہ بیان کرتے ہیں جہاں تک معاملات کی تعلق ہے لین دین اس طرح کے معاملات معاملات میں ہر شہ حلال ہے سوائے وہ جس کو حرام ڈیکلیئر کر دیا گیا ہو اللہ نے فلیکسیبیلٹی زیادہ دی ہے مشروبات کی بات کریں شراب کو حرام قرار دیا باقی سب پیاں ہزاروں قسم کے پھل ان کے جوسز پیاں کس نے منع کیا تو ہر شہ حلال ہے معاملات کی بات ہو رہی ہے سوائے وہ جس کو حرام قرار دے دیا گیا ہو باقی عبادات کا اصول دوسرا ہے عبادات میں سے وہ کر سکتے ہیں جس کا حکم دیا گیا اس کے دعوے جو بھی کریں گے وہ جائز ہی نہیں ہے لیکن معاملات کے اندر ہے شہ حلال جس طرح ایک شخص کو اللہ کی بندگی کامل کرنی ہے مسلمانوں کو بھی اجتماعی سطح پر اللہ کی کامل بندگی کرنی ہے قرآن کہتا ہے ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور جس طرح ایک فرد سرکشی کرتا ہے تو اللہ کا دین کنڈیم کرتا ہے اگر اجتماعی نظام حکومت ہے مسلمانوں کا ہے کافر کا تو ہی تو وہ جہنم کا معاملہ اگر مسلمانوں کا بھی اجتماعی نظام حکومت اور وہاں شریعت کے خلاف فیصلے ہوں تو قرآن کیا کہتا ہے مَا لَمْ يَحْكُمْ مِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہ سور مائدہ میں بقول ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے تین فتاوہ اللہ تعالیٰ کے بانی تنظیم کہتے ہیں کہ تین فتاوہ اللہ کے سور مائدہ آیت نمت چھوالیس پہتالیس سیتالیس کے جو لوگ اللہ کے ناصل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر وہی ظالم اور وہی فاسد